صوفی بزرگ سائن حسن دین باغبان پورا کے اسی علاقے میں اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں پیدا ہوئے جہاں آج ان کا مزار ہے ان کے مزار کی امارت ان کے عقیدت مند پیسے جمع کر کے بنوا رہے ہیں مزار کے گمبت اور برامدے مغلیہ ترزے تعمیر پر بنایا جا رہے ہیں چونے اور گارے سے مزار کی تعمیر دس سال پہلے شروع کی گئی اور آج بھی اس کا نصف کام باقی ہے مزار کے آتے میں داخل ہوتے ہی خوبصورت نقاشی سے مزین چار گمبت والی چھت دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کرا لیتی ہیں مزار کا گمبت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہاں نقاشی کے ساتھ ساتھ پچی کاری کا کام بھی دیکھنے والے کو ماضی ملے جاتا ہے دیوانوں پر خط کوفی میں آیات قرآنی تحریر کی گئی ہیں ایک روایت کے مطابق سائن حسن دین عالی تعلیم یافتہ تھے وہ صاحب جلال بھی تھے اور صاحب جمال بھی ایک عرصہ تک وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک بھی بڑھاتے رہے ان کے عقیدت مند پورے شہر میں پائے جاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے میکمہ ریلوے میں بھی ملازمت کی پھر جنوبی افریقہ چلے گئے سائن حسن دین کے مزار کے دوسری طرف ان کے اقوال نامی مرید کا بھی مزار بنایا گیا ہے جس کا اندرونی منظر کسی حیرت کرے سے کم نہیں ہے جدید دور میں مغلیہ طرز تعمیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ماضی کی شاندار تعمیراتی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں کیامرامین آصیف خان کے ساتھ اختر حیات سیڈی فورٹی ٹو